اوچ بیٹھو تم دونوں جا کے دیکھو ناشتے پر انتظام ہے میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی آج تک حیاء اور مریم میں فرق نہیں کیا کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ میری نند کی بیٹی ہے بلکل اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے میں نے اسے بیسے رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اس دنیا میں کون کب کس سے مل جائے تو قسمت کی بات ہوتی ہے ہاں لیکن اس معاملے میں میں قسمت کو دوش نہیں دوں گی یہ تو جس وقت آپ نے حیاء کے رشتے کو انکار کیا اور مریم کو چن لیا میں بلکل اس بات پر راضی نہیں تھی مگر پھر سارے خاندان کی طرف سے اتنی سفارشوں کے فون آئے کہ میں مجبور ہو گئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے حیاء بھی ہماری اپنی ہی ہے لیکن پھر جب اپنے بچے زد کریں اور اپنی چاہت ظاہر کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں شکر ہے میری اولاد تو میرے کہنے میں میری رضا میں راضی رہتی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگلے مہینے کی پہلے ہفتے میں ہم منگنی رکھ لیتے ہیں ارے آپ نے تو میرے دل کی بات کہ دی آپ کو معلوم ہے آپ کی ہاں سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی ہے کیوں مرتصن؟ کیا کہتے ہو؟ مہا صاحب جی صاحب کو ٹھیک لے گیا بھئی ایک بات میں ضرور کہوں گی میری مریم بہت فرما بردار بیٹی ہے اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے میں نہیں چاہتی کہ شادی کی وجہ سے اس کی پڑھائی میں کسی طرح کا کوئی بھی خلل پڑے نہیں نہیں بلکل بھی خلل نہیں ہوگی وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے کیوں بیٹا؟ جی بلکل مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو بلکہ یو روزی اچھی برگوانی یا جویکی اچھی بات ہے ملیام سکتا ہے بلکہ باروں گزوانی